جی اسلام علیکم ملاقات کرواتے ہیں آج کی مہمان صاحب کی آج کی ہماری مہمان میری سپیشل محترمہ شاید ابھی نیساہ بھاجی شایدہ جی کیسی طبیعت طبیعت تو ٹھیک ہے میری آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہی میں نہیں ماشاء اللہ میں نے کہا شاید کوئی ڈاکٹر بھی بلایا ہویا میں نہیں یہ آپ بیسیکلی ڈاکٹر تو نہیں ہاں میری ہمارے پاس ویسے ڈاکٹر ہے کام رہے نہیں اچھا ہاں پچھتا یہ تو آپ ہی جانتے ہیں کہ ہم تو کمپاوڈا رہے ہیں دل کا ڈاکٹر بھی ہوتا ہے جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی بہت فرق ہے آپ لائے پیشتے ہیں فٹنس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے بلکل بلکل ہونا بھی چاہیے جان ہے تو جہان ہے مجھے خود سے بھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ بہت مجھے شوق ہے سپیشلی جین پہننے کا مجھے شوق ہے تو جب جین پہننے کے لئے آپ کو وہ تھوڑا سا فٹ ہونا پڑتا ہے جین پہننے کے لئے فکر کہ ہونا لازمی ہے تو جین جب پہنے تو پھر جین چیخانا مارے یار میں کہاں جین کے پاس آ رہے ہیں کتنے سال ہو گئے انڈسٹری اور آخری دفعہ بڑے پردے پہ آئے ہوئے چھوٹے پردے سے سٹارٹ کیا تھا پی ٹی وی ہوم سے دس سال کے عمر میں پہلا گانا گایا تھا اس کے دوران میں کام کرتی رہی موڈل بھی تھی اور کمرشل بھی کرتی تھی بچوں کے پروگرامز میں گاتی بھی تھی ریڈیو پاکستان کے لئے بھی گاتی تھی اور اسی طرح چلتا رہا پھر اس کے بعد بہت زیادہ فرمائش تھی اور کہاں بھی جاتا تھا کہ آپ آئیں فلموں کے لئے تو شوق تو مجھے تھا ہی بہت زیادہ جنون کی حد پت تھا لیکن میں کام نہیں کرنا چاہتی ایک تو میری عمر نہیں تھی میں دس سال کی تھی اس کے بعد سرور بھٹی صاحب کی پوری ٹیم مسعود ریمان صاحب مسعود پرویز صاحب سرور بھٹی صاحب اس ٹیم کے ساتھ میرا سٹارٹ ہوا اس میں میرا نورا کا رول تھا یہ فلم بن رہی تھی ورزا اچہ تو میرا نورا کا رول تھا تو میں بڑی خوش تھی میں نے کہا میرے ساتھ کوئی پیر نہیں ہے میں کسی پیر میں کام نہیں کرنا چاہتی تھی اور اس کی کوئی خاص بچہ ایک تو میری عمر دوسرا کچھ ہے میری پرویش ایسی ہوئی تھی کہ بہت پرتے میں میں بڑی لڑاکی سی بچی بھی تھی ہوئے ہوئے کیا مجھے چھونا کیا میرے پاس سے بھی کوئی گزر نہیں سکتا تھا کس حد تک لڑاکا تھی آپ کہہ نہیں ہے بچپن میں اس حد تک تھی کہ میں جو لڑے بچے نہیں ہوتے جو بہت عدب کے دائرے میں رہتی ہوئی لڑاکا تھی اچھا عدب مطلب وضو وضو کر کے آکے پھر لڑتی ہیں کوئی یادگار واقع ہے آپ کہہ نہیں ہے میں آتی ہونا پہلے یادگاری کہتے یاد پوری ہو جائے سوال تا جواب آپ کی لگتا ہے کہ ویگن بھی ٹانگا چنگچی کے اوپر آئے ہیں کس پہ آئے ہو چنگچی کے نیچے آئے تھا چوہے تھے پہکے آئے چلو خیر آپ کو صحت سے لگتا میں چوہے پہ بات سکتا نہیں نہیں کوئی بات نہیں بیٹری والے بھی تو سیل والے بھی تو ہوتے تو آپ کو پسند نہیں تھا کہ کسی کے ساتھ پیر کیا جائے میں نے بلکل پیر میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ آپ کوئی پیر نہ رکھیں تو چونکہ میں ٹیم میں سب سے چوٹی تھی ماشاءاللہ میرے جو لاچے تھے وہ ماشاءاللہ جیسے میری ایج بڑھتی تھی اور فارم کے ہم لوگوں کو پیناتے تھے پجامے پڑی سی موٹے موٹے لگوں بڑی بڑی لگوں اور پسوں کے نیچے بڑی بڑی ہیلیں ہوتی تھی بہت لمبے لمبے ہمارے آرٹس ہوتے تھے پنجابی کے تو وہ ہائٹ بڑھ دیتی انہوں نے میری بات مان لی تو میرے ساتھ پیر نہیں رکھتا تو میں بڑی خوش تھا بہت اچھا ہو گیا لیکن ہوا ایسا کہ سیٹ پر ساری آفریں آنی شروع ہو گئیں تو میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا شو بیس ہوتا کیا ہے مطلب کہ دن پہلے شوٹ میں جو تھا نا میں اس قدر بہت ہوا اس کا مجھے بخار ہو گیا تھا میں اتنی بہت ہوا ہوا دیکھ سارا تو میں کرتے کرتے کام کرتے کرتے دل لگ گیا پھر سرور بھٹی صاحب نے میری کہا بچے آپ کام کرو بہر اچھا کام ہے چونکہ سب ٹیم کی میں ایک لادو بچے نہیں ہوتی جیسے وہ سب کی ایک میں گوڑیا تھے سب مجھے بڑا پیار کرتے تھے تو مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی فیملی میں ہوں اپنے گھر میں ہوں فلمیں سائن کی کرتے رہے کرتے 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 دو سو فیچر فلم میں کام کرتے ہیں دو سو ماشاءاللہ جس میں میں نے دو چار سو فلمیں چھوڑی ہیں دو سو کرنے کے بعد دو چار سو چھوڑی میں چھوڑ تھی اس کے دورانی میں کرتے دلیپ کمار نے ساتھ نے کتنی فلمیں کی ہیں ہمارے جو یہاں فلمیں بنتی تھی مافی کے ساتھ جو یہاں فلمیں بنتی تھی وہ ایک دن میں ہمیں چار چار شوٹنگز کرنے پڑتی تھی اب دلیپ صاحب کی بات کر رہے ہیں وہ تو وہاں کا تو اصول ہوتا تھا کہ ایک سال کی وہ اتنی فلمیں سائن کریں گے ہمارے یہاں پر یہ سسٹر ہے یہاں پر کام کرنا پڑتا ہے جو فلمیں آپ چھوڑی ہیں وہ کامیاب ہوئیں میری چھوڑنے والی فلمیں میں تو نمان صاحب اپنے فلمیں آپ نے میرے خیال میں کتنے سال انڈسٹری کو دیئے ہیں مجھے یاد نہیں آرہا میں یہ بتا سکتے ہوں جب بچی تھی تو میں نے کام شروع کیا جب میں جوان ہوئی تو میں نے فلمیں چھوڑ دیں جوان ہوئی فلمیں چھوڑ دیں اب تو میں مچھوڑ ہوں شایدہ جی آخری فلم کون سے سن میں کیا آپ نے مجھے سن نہیں یاد آرہا میں فلمیں چھوڑنا چاہتی تھی چھوڑنے کی وجہ ہوں چھوڑنے کی وجہ یہی تھی کہ فلمیں بہت بری اس وقت بن رہی تھی اچھی فلمیں نے بن رہی تھی آپ نے سوچا نہیں کہ چلیں اگر فلم میاری نہیں بن رہی یا آپ تو دیٹ مارک نہیں بن رہی تو میں اس کو چھوڑ کے ٹیلی ویجن کی طرف آ جاؤں کیونکہ سٹارٹ تو ٹیلی ویجن سے ہی ہوا میرا تو ٹی وی سے ہی سٹارٹ ہوا تھا اور میں اس کے ساتھ آپ کو بتا رہی میں کمرشل بھی کرتی تھی تو ٹیلی ویجن کی طرف نہیں آئی دوبارہ آئی اس کے بعد اس کی دوران میں ایز ایکٹر ہاں ہاں کفز کیا تو شایدہ جی میوزک کب شروع کیا میں آتی ہوں اس طرف تو اس کے بعد طبیل ہی نہیں ہے تم لوگوں کو بات کر رہی ہیں بھیج میں لوکویں دے رہی ہیں انہوں نے پوچھا جلدی بہت ہے نا میں نکال دوں گا کلاس سے ان کی طرف سے محصر چاہتا ہوں کوئی بات نہیں ہم آفتا تو تو بند رکھو ساتھ کوئی بات نہیں میں نے اس کے ساتھ ہی کیا ایک تو کیے پھر مجھے ٹائم نہیں بلا میں فلمیں کر رہی تھی از زیادہ مستقی ماشاءاللہ جو ہر انسان ڈریم کرتا ہے یا سوچتا ہے یا خواب دیکھتا ہے ایک آئیڈیل گھر کا خواب دیکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آپ کے نصیب میں لکھا بیٹی ہے ڈیزائنر ہے بیٹا ہے پڑھ رہا ہے تو ان میں سے کسی کو آگے شوق نہیں ہے اس فنون لطیفہ کی طرف کریٹیوٹی کی طرف آنے کا نہیں ان میں سے کسی کو بھی شوق نہیں میری فیملی میں شعب اس میں صرف میں ہوں سید فیملی سے میرا تعلق ہے جہاں پر ہمارے عورتیں کام نہیں کرتی ریسٹرکشنز ہے سر وہ کچھ پوچھنا چاہتی ہے مازرات 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 سامی جی یاد رکھنا یہ کتھ ہے اپنا سوال یاد رکھی کیونکہ میں بہت جنہوں نہیں تھی میں تو اس دنیا میں اس کام کیلئے ہی پیدا ہوئی تو میں آگے اتنے پردے ہی سارا ہے میں میں ایک سوال ہے میرا بھی ہے ہم کہتے ہیں اس کی غلطیوں پر پردہ دال دو اس کی غلطیوں پر پردہ ڈال دو کیونکہ آپ جینیس خاتون ہیں تو یہ غلطیوں پر ڈالنے والا پردہ ملتا کہاں سے ملتا کہاں سے وہ آپ کی اندر ہی ہوتا ہے کیا بات ہے اور پردہ رکھنے والا اوپر رب بیٹھاؤ صحیح بات ہم کون ہوتے ہیں آرامہ یا ایک خوراکتے ہو گئی نا اب سامیہ جی کے ایک سوال ہے چلیں یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک باتوں کا سلسلہ جاری ہے میڈم کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک خیمت رہی ہے جی سرکار شاید ہمیں نیسائے باہر ہمارے ساتھ موجود ہیں دس سال کی عمر سے اتنی مصوفیت کی زندگی گزارنے کے بعد اب جب بچے بھی ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں اب کیسے وقت گزرتا ہے ایسے گزرتا ہے کہ اب تو وقت ملتا بھی نہیں کہ میں اپنی نید بھی پوری کریں نید پوری نہیں ہوتی میڈم اس کی کیا ریزن ہے جلدی بڑیتا ہے آپ میں ابھی بات شروع نہیں کرتی وہ کہتے ہیں گل مکالو یار میں کیا سپرمین ہوں یا گل ہوں یہ سوال پوچھنے کا اختیار غالباً میرے پاس ہے میں سامی جی کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں سامی جی کی طرف سامی جی کی طرف اور بس یہ کہ اب پریشر بہت زیادہ ہے جب بچے چھوٹے تھے تو اتنا پریشر نہیں تھا میں کہتا ہوں جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں بڑھتے ہیں مسائل بڑے ہوتے ہیں بچوں کے میں اکلوتی اولاد ہوں بہن بھائی دی میرا تو مجھے اپنے ماں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے میری ماں ماشاءاللہ بڑی فٹ ہیں ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ سمارٹ ہیں بلکہ میری ماں کی جتوں کی تفیل ان کی دعاوں کی وجہ سے آج بھی اس مقام پر ہوں میں سو رہی ہوتی ہوں دماغ میرا جاگرہ ہوتا ہے سون مذہب رہی ہوتی ہوں کوئی اچھا نہ بولے شایدہ اٹھ پائے گی اس کی نین خراب ہو جائے گی ماں ہے نا تو آپ کہتے تھے کہ میں جاگری ہوں کام کو پریشن ہے وہ تو فون بھی نہیں پاس رہتی میں نے تک کہا کہ آپ تو خود ہی کہتے ہیں میں جاگری ہوتی ہوں دماغ جاگرہ ہوتا ہے دماغ جاگرہ ہوتا ہے بات وہی ہے نا بھائی تبھی ٹیپ نہیں جاتی ہوں میں آپ کو یہ ٹیپ پیک کروا دیتا ہوں جاتے وقت آپ ساتھ لے جائیے گا یہ ٹیپ پیک کیا نہیں لے میرے اپنے ہیں شایدہ جی صبح ساتھ بجے صبح ساتھ بجے اٹھنے کے بعد پانچ منٹ کے لئے آنکھیں بند کرو تو گیارہ بچ جاتے ہیں یہ کیا ہے اگر ساری رات میں نہ سوں تو پھر بھی صبح مو دھونا زوری ہے آپ نے تبی بھی نہیں دھویا سونا چاہیے سونا چاہیے کہ آرگنز کی رپیر ہوتی ہے ایک منٹ میں آپ کی آنکھ لگ جائیں اور آپ ڈیپ چلے جائیں سکون کی نیند ہو تو آپ کو وہ چارج کر دیتا ہے اور مجھے یہ نیند کب آتی ہے جب میں عبادت کر رہی ہوتی ہوں نیند اسی وقت ہی آتی ہے نہیں نہیں یہ میں آپ کو سچی بہت بھی آتی ہے آتی ہے اور جب میں دعا کر کے فارغ ہو جاتی ہوں تو میں تلاوت جب لگاتی ہوں تو میں جب ٹیک لگاتی ہوں تو وہ ٹائم ہوتا ہے آپ یقین جانیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر میں بیس کھینٹے بھی سو جاؤ تو مجھے وہ نیند کا مزہ نہیں آتا وہ سکون میں ملتا اور جو مجھے اس نیند کا مزہ آتا سکون ملتا لگتا ہے میں پتہ نہیں کس دنیا میں آپ کی اندر کی روح جو ہے وہ اس کی ڈرائی کلیننگ ہو رہی ہوتی جب آپ تلاوت سن رہے ہیں وہ تو ویسے ہی آپ کو ہلکا کر دیتی یہ تلاوت دن کے کسی بھی پہر سنیں آپ نے بیچ میں ایک بات کی کہ میں نے بچوں کو.. وہ خود نہیں آئے یہ تو نہیں کہ آپ اس کیا بات نہیں ہے کہ میںali نہیں آنے دیا وہ خود بھی نہیں کرنا چاہتے اور پیچھے بھی نہیں چاہتی کہ بیٹے کام کریں بچے سے میں نے ہے کہ دو بچے آپ کرنا چاہتی ہیں بیٹے میں سے میرے ہوں کیا بولا آپ نے آپ نے بیٹے کرتا ہے شوق ہے وہی بات کر رہی ہмет میری بات تو کمپلیٹ ہو بڑی محلو ساری ساری میرا خیال ہے لیکن نویں سیلپو آئے نہیں نا نے محلو ساری ویدان نویں بیٹری پائی جی میرے بندی کے مرک دیکھیں اگلے دس منٹ آپ میں سے کسی تراجہ ٹھیک ٹھیک لیلی بولی ضرور ٹھیک یا ٹھیک یا 曹 لوگوں کی وجہ سہی تو پروگرام ہے ٹھیک میں نے اس کی دم کار بھی نہیں جسن کو ۔ میں دم پہ رکھ دے نا میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تھا محمد علی سے میں نے کہا بیٹا آپ کام کرنا چاہتے ہیں کہتا ہے نہیں ماما میں ابھی پڑھنا چاہتا ہوں وہ ماشاءاللہ گئے آئے باہر پڑھنے کے لئے ماشاءاللہ ہم بھی بھاری آتے تھے گھر میں تھا نہیں کمپلیٹ ہو جائے وہ بزنس کرنا چاہتا ہے اس کا مائنڈ کاروبار کی طرف ہے کاروبار کی طرف ہے نہ ان میں سے کسی کو گانے کا شوق ہے نہ ایکٹنگ کا شوق ہے لیکن گانا سننے کا سب کو شوق ہے ماشاءاللہ میوزک کو سب ہی سمجھتے ہیں اور ماشاءاللہ اتنے باریک ہیں میوزک کے مسئلے میں کہ وہ میرا گانا بھی جب میں آتی ہوں ریکارڈ کر کے آتی ہوں تو سناتی ہوں کہ میں نے کہا بیٹا یہ ذرا سنو کہ اچھا ہے یہ اگر ایسے ہو جاتا تو وہ تو ماشاءاللہ پورے ڈریکٹر ہیں ماشاءاللہ پتا نہیں ہم سے زیادہ سمجھ اچھی رکھتے ہیں لیکن تو جب وہ جی بیٹے یہ پیچھے دیکٹ پہ بیٹے ہیں بچی یہ بہت تنگ کر رہی ہے بیٹے آپ اچھے مجھے نا انہوں سوال آیا ہے بڑی زور دی بہت زور دی وہ میں ان کے بیٹے کی بڑی مزیدار سی بات ہے دیکھیں اس کی ماں کتنا اس کو وہ آئیڈلائز کرتا ہے یہ جانتی ہے چھتا میری بھابی کا سٹوڈنٹ ہے تو وہ شاہدہ جی کا نام نہیں لکھتا مدرز میں لکھتا ہے ملوڈی کوئین وہ اپنی ماں کو جو بڑا انسپریشن ہے ان کی اپنی ماں آپ کے بارے میں اکثر ہے کہ آپ بہت ساری کیمپینز کا حصہ بھی باتیں گے جیسے میجرلی تھلسیمیا کے پیشنٹس کے لیے بھی آپ نے کام کیا ہے تو آگے پرسنلی کوئی انٹرسٹ ہے کہ میں بھی اس طرح کی کوئی انجیو انٹرڈیوز کروں بلکل میں چاہتے ہوں کہ میں کچھ ایسا ایک فاؤنڈیشن ایسی بناوں کہ جس میں مطبع جو ہماری بچیاں ہماری ماں ہماری بہنیں جن کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے یا ان کے گھر والے افورٹ نہیں کر سکتے وہ آگے پڑھنا چاہتے ہیں وہ کچھ لائف میں بننا چاہتے ہیں ہمارے بزرگ ہماری ماں جن کو ان کے بچے گھروں سے نکال دیتے ہیں جو کچھ بن جائے تو ایسا کوئی آپ ان کے لیے چاہتی ہوں کہ ان کے لیے کچھ کریں میرا اور باجی بی جی کے ساتھ ڈسکشن بھی ہوئی تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ ایسا دارہ بنائیں اور ان کے ساتھ مل کر بھی میں کروں کیا کوئی گھر ایسا بنانا چاہتے ہیں سرائے ظاہر ہے مجھے اس کے لیے بہت ساری جگہ چاہیے ہوئی لیکن دیکھیں یہ ایک ایسا کام ہے اسے میں اکیلا نہیں کر سکتے مجھے پوری ایک تین چاہیے اور ظاہر ہے آپ جیسے لوگ جو ہیں میرے اپنے ان کا بھی مجھے ساتھ چاہیے ہوئی بالکل اور آپ نے انڈسٹری کو اس دور میں دیکھا ہے جب انڈسٹری پیک پہ تھی کیا بات ہے اب جب انڈسٹری نہیں رہی ہے اور پھر ریوائیول ایک نئے سرے سے شروع ہوا ہے تو اب کے بچے بچیوں کو جب آپ کام کرتا دیکھتی ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ کیا آپ کے دور کی خواتین اور ایکٹر لوگ زیادہ ڈیڈیکیٹڈ تھے کام کے حوالے سے یا آج کے دور کے دیکھیں ہر دور بڑا اچھا ہوتا ہے جو جو جس کا ہوتا ہے اپنے دور سے جو گزرتا ہے کام کرتا ہے لیکن یہ قدرت کا نظام ہے کہ اپنی اولاد آپ کو بہت زیادہ پیاری ہوئی اور اپنا کام اپنا دور بھی آپ کو بہت اچھا لگتا ہے لیکن بندے میں اتنا حوصلہ اور حمد ہونی چاہیے کہ وہ دوسری کو بھی اپیشیٹ کریں ڈرامے وغیرہ دیکھتی ہیں آپ یا فلمیں جو بن رہی ہیں اب پاکستان میں میں جب اپنے فلمیں کر رہی تھی تو میں اس ٹائم اپنے فلمیں بھی بہت کم دیکھتی تھی ٹی وی مجھے زارہ دیکھنے کی عادت نہیں ہے عادت نہیں ہے اگر میں دیکھوں تو بہت کلاس کی فلم مجھے لگے اب تو بالکل ٹائم نے ملتا اب مازے چاہتا ہوں آخری کونسی دیکھی آپ نے فلم میں پوچھا تو مددت ہوئی ہے جی مددت ہوئی ہے یاد کو مہماتی ہوئی مطلب جو لازم جو میں نے فلموں میں سے فلمیں مجھے یاد ہیں بہت ساری ہیں جو گزر گئیں جس میں انگلیش پکچرز بھی ہیں انگلیش پکچرز بہت بہت اچھی ہے رومینٹک فلمیں بہت دیکھتی تھی ایکشن فلم مجھے بلکل پسند نہیں ہے ہورر موویز مجھے بہت اچھی لگتی تھی ہورر فلمیں سپیشلی ڈریکولا خون چوس لیندہ نا نہیں نہیں لیکن وہ جو نیگٹیو گندے والا ڈریکولا تو وہ ایسے خون چوسنے والا نہیں خون دینے والا تو بہت کم میں بہت کم کم دیکھتی ہوں جو دیکھتی تھی اس میں سے مجھے پنجابی اپنے ہی رانجہ بہت اچھی لگتی اور آج کل کے جو لوگ کام کر رہے ہیں مافی وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں برا کام نہیں کر رہے لیکن چونکہ میرا اتنا ان کے ساتھ باستہ نہیں پڑتا لیکن جب جب میری آنکھوں سے گزرتا ہے کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے ٹھیک کام کر رہے ہیں برا نہیں کر رہے باتوں کا سلسلہ جا رہی ہے میٹم کے ساتھ ایک چھوٹی سے بریک تک ہمت جائیں گے ویلکم باک ٹو جی سرکار ہندو سائن سے کبھی آئی آفر آپ کو جی تین بار جب میں فرمز کر رہی تھی اس لکھ بھی پی ٹی مہرہ صاحب سلامی عشق میری جان جن کا تھا سلامی عشق میری جان وہ ڈیریکٹر چونکہ مجھے بیٹی کہتے تھے ان کا آنا جانا رہتا تھا منجابی میں بار کر رہا تین ہے داز کی کرنا ہے داز کو تیرے اسے سکرپ پر گیرا میں کہنے بڑی میربانی میں کہ یہاں پہ تو انڈیا پاکستان ہوتا ہے مجھے پاکستان نے بڑی عزتی ہے میں نے کہا جی میں مجھے آپ کے لئے کام نہیں کر رہا ایسے میں کہا دیتی تھی مو پر نا تو بڑے اچھے تھے وہ اس سے پہلے ایک اور فرم کی دو بار وہ اور تیسری بار جب میں راج کو مار حیرانی صاحب کو ایوارڈ دینے کے لئے گئی موویز بولی ووڈ ایوارڈ کے لئے لگے رو منا بھائی بیس پریکٹر بیس پرڈوسر کا ان کو ایوارڈ دینہ تھا انہوں نے مجھے وام بھی آفر کیا پکڑ کے نا ایوارڈ کہنے لگے کہ جی میں شایدہ جی کو آفر کر رہا ہوں آپ سب کے سامنے اپنے فرم کے لئے ان کے لئے میں ان کے مزاج کے مطابق سکرپ بھی لکھوں گا میں نے کہا بہت شکریہ آپ نے مجھے آفر کیا میں آپ کا اعترام کرتی ہوں لیکن جی مافی کے ساتھ مجھے پاکستان سے بہت عزت ملی ہے میں نے دو سو فیچرز فلم میں کام کیا ہے خدا کے کرم سے عزت دولر شہرت مجھے پاکستان سے ملی ہے اور پاکستان کی وجہ سے ہی میں آج ایدھر ہوں اور آپ کو ایوارڈ دینے اور میں بڑا اعترام کرتی ہوں باکہ بھائی فرض کیجئے زندگی میں یہ ماں کا آج آتا ہے کھائے گا یہ جیسے آیا شاہدہ جی کے اوپر آپ کو ایسے آفر آتی ہے تو کیا آپ کی بھی یہی سٹیٹمنٹ ہوگی سر بالکل میں بالکل فلم کر لوں گا تو یہ ٹیلنٹ تھی کوئی بومڈریس نہیں ہوتی میرے نظریہ یہ نہیں نہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی یہ بات نہیں تھی نہیں نہیں ایسی بات نہیں تھی ہم آرٹیج جو ہوتے ہیں ہم ایک نیوٹل ہوتے ہیں اور ہم جہاں بھی جاتے ہیں پاکستان کا صفیحہ میں آپ دو سو کر چکی نہیں ہم پاکستان کے لئے کام کرتے ہیں چونکہ میں کام کر چکی تھی میں اتنا ٹائم دے نہیں سکتی تھی اور پھر جس ٹائپ کی ان کی فلمیں بنتی ہیں میں اس ٹائپ کی فلمیں کام نکر نہیں میرے ماں آپ نے دو سو فلم کر چکی ہے میں نے دو سو فلم دیکھی ہے بلکہ ٹھیک ہے رہی ہے آپ دو سو فلمیں کہتے ہیں آپ تو دو سو پہ پہ بھی فلم کر لیں گے بلکہ اگر یہ سیچویویشن آپ پہ آئے کیا کہیں گے مجھ پہ نہیں نہیں میں تو میں پاکستان میں جینا یہیں مرنا ہے فلم ماں کرنی ہے اگر ملے گا موقع میں آپ کو ایک سچی باہر بتاؤ 99% لوگ جو ہے نا جب سامنے کھڑے ہوتے نا تو یہ ہی کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کریں گے میں نے تو کہا کہا میں آپ کو بیسے اپنی observation بتا نا بلکہ بلکہ صحیح opportunity opportunity وہ چاہے Hollywood سے آئے یا Bollywood سے آئے یا ٹھین سے بھی آئے بے شک کوئی بھی نہیں چھوڑتا ہے ایسا ہی ہے بلکہ کچھ لوگ تو کافی ایسے لوگ اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں جی جی اور بغیر پیسوں کے بھی کرتے ہیں میں اپنے علاوہ کس کو شوق سے سنتی ہیں آپ اپنے آپ کو تو میں سنتی نہیں ہوں جب گانہ ریکارڈ کر کے آتی ہیں تو اسے بار بار سنتی ہوں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے اسی طرح جیسے میں فلمیں کرتی تھی کبھی ہوا فائنل ہونے کے بعد آپ نے دو چار مرتبہ سنا اور آپ نے کہا نہیں اس میں ابھی کمی رہ گئی یہ میں اس کو ری ڈو کرتی ہوں اس نے ہوا بہت دفع ہوا میں نے کہا چلیں لاسٹ کر لیں اور اس لائن کو کر لیں دوبارہ کر لیں اس طرح سے فلم کبھی ہوا ہے کہ سین اوکے کر دیا ہے میں نے کہا یہ آپ نے اوکے کیا ایک میری طرف سے کر لیں ایک اپنی طرف سے تیک دیتی تھی یہ اچھی گفت ہوتا تھا یہ کتھوں بول دے پر اپنی علاوہ جی میں ملکہ ترنیم نورجان خانصر میاندی حسن صاحب غلام علی خان صاحب پریدہ خانم صاحب ایک بال بانو صاحب لطا بانگشکر آشا جی رفی صاحب کشور صاحب حسن جانگیر باجی مہناز باجی نایرا نور غلام علی خان صاحب وہ تو خیر بڑے لوگ کیا بات اور یہ لوگ ان کے ان جیسا نہیں کوئی ہوگا کیا بات یہ میں بتا رہے تھے کہ لطا منگشکر جی اس دنیا سے گئی ہیں آپ یقین جانی جب مجھے خبر مجھے پتا چلانا تو میں بہت روئی اللہ میں بہت روئی میں ویسے بھی بہت سے انٹسریم ہوں جب میں سین بھی کرتی تھی تو گلیسرین میں نہیں لگاتی تھی پھر مجھے چپ کرانا ایک عذاب ہونا سے کون کراتا چپ ہم سب لوگ ساری ایک فیملی ہے جب کٹھے کام کرتے ہم ایک خاندان ہیں تو ہم ایک دوسرے بہت کلوز ہوتے کلوز ہوتے جتنا ہم کروالوں کے پاس نہیں ہوتے جتنا ہم لوگ ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں کیا بات تو وہ ہی اپنے فیملی کے لوگ چپ کراتے تھے تو چپ کر بھی جاتی تھی چپ کرنا ہی سینا لیکن اس میں سے اس میں سے نکلتی نہیں تھی بپی لہری صاحب لیکن لطا مانگیش کر تو ایک بہت بڑا 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 مزید لوگ پروڈیوس کرسکے ڈیویلپ کرسکے لیکن دکھ اس بات کا ہوتا جو کہ اس دن شفقت صاحب آئے تو ان سے بھی بات ہو رہی تھی کہ آئیکنز ختم ہوتا چلے جا رہے ہیں اور بن نہیں رہے مزید سب سے بڑا علمیاں اور دکھ اس بات کا ہے شاہدہ جی ہمارے ڈاکیئے صاحب ہیں جو کسی نہ کسی کا پیغام لے کر آتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں سناتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تینکیو ویری مچ آئیے جناب جی شیر کسی تبیت آپ کی شاہدہ مینیش صاحب آئی ہیں کس کا نام آج پیغام لے کر آئے ہیں آپ سچ کہتا ہے کہ کو معلوم مگوڈ اے میں کی کوٹہ کے میرے لڑ نہیں پھر ڈے زندگی آپ ہی اکھی کر دے دمیونوڈ پیغیا چھوٹ دا لچ بچے ہاں کتھوں بولنا سچے تے ضروری چھوٹھا کرو چھوٹھا تیڑا تے ہر ڈروری چھوٹھا تے کبر آن سچتوں چھوک دے چگا جاننو نہیں کوئی مارن لگا تے جگ تے ہی بولو جننا بولنا با روڑ دے وچ تے چھوٹ نہیں چلنا تو ہونتے مارنا ہے جگنا چھوٹ کیا میں ماریں گا ربنا چھوٹ تو چھڑ دو چھوٹنوں باں میری پھڑ لو توبہ والی تصویح پڑ لو ربنا کر لو سچ دا سودا رہیم ہے یو کرے گا وادہ بہت سا ایتالیا شہروں ساتھ کے لیو جی یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سپریک باتوں کا سلسلہ جاری ہے میڈم کے ساتھ جائیں گے جی ویلکم باک ٹو جی سرکار شہر دی چھوٹے چھوٹے سوال ہے خوشی کی حالت میں پہلی کال کسے کریں گی اگر انیکسپیکٹڈلی کوئی بہت بڑی خبر آ جائے زندگی میں اپنی ماں کو میلوڈی کوئن کا جب مجھے ملا تھا تو سب سے پہلے میں نے اپنی ماں کو ہی فون کیا تھا کوئی گانہ جو ہر موڈ میں آپ گنگنا سکتی ہوں اور میں اگر درخواست کروں تھوڑا سا گنگنا ہی آج تو میرا گلا خیر یہ ریواجتی بات نہیں ہے بالکل میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے اور آپ یقین جانی ہے کہ گھر میں تو مجھے کوئی گانہ یاد ہی نہیں ہوتا گھر والے موقع ہی نہیں دیتے بلکہ گھر والے تو ایسے میرا باجہ بھی نکال کے بھائر رکھ دیتے ہیں ارے تو بہار والے بجاتے ہیں نہیں بجاتی تو میں ہی ہوں باجہ آپ کی نہیں بہار گھر سے بہار بلکہ میں بینڈ باجہ بھی بجاتے ہوں آپ کو پتا ہے نا بیگم تو میرے گھر میں ایسی ہوتی ہے نا کتنا ٹائم دیتے ہیں ریاست کو ریاست کو ریاست کو ریاست بھائی کی بات نہیں ہوں پریکٹس کی گانہ کی بات پریکٹس کی جتنا مجھے ٹائم ملتا ہے میں اتنی دیر کیلئی کر لیتا ہوں دیکھیں بات یہ کہ آپ 20 گھنٹے پر پریکٹس کریں تو اگر صحیح پریکٹس نہیں تو کچھ بھی نہیں کیا بات طریقہ ہونا چاہیے اور یہ اپنے گلے کو صحیح رکھنے کے لیے آپ کو اپنے گلے کو صحیح رکھنے کے لیے کبھی کبھی وہ ہوتا ہے میں جشاندہ لے لیتی ہوں دیسی خود ہی بنا کر آگر مجھے ضرور پڑے تو اور یا پھر کبھی چائے بھائی میں شہ ڈال لیتی ہوں یا کبھی گرارے کر لیتی ہوں نورمل لیکن ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم ہے ٹھنڈا مجھے تو لگ جاتا ہے ٹھنڈا تو میں گرمیوں میں بھی نہیں پیتی میں کھاتی پیتی اس لئے کہ ٹھنڈے سے مجھے پرابلم ہے آچھا تو ہم دونوں سے بھی ہوگی مجھے ٹھنڈے سے مجھے ٹھنڈے سے مجھے ٹھنڈے سے مجھے ٹھنڈے سے مجھے پرابلم ہے ہم دونوں سے بھی پرابلم ہوگی سمجھا سمجھا کے لائپٹر لینا بڑا ٹھنڈے ہوں گھر سے نکلنے سے پہلے کوئی کام جو آپ ضرور کرتی ہوں بس پہلے یہی کام ہوتا ہے کہ دعا کر کے اپنی اممہ کو دیکھ کے ان کی دعائیں لے کر واہ واہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سر غلط لگ گیا ہو اور لوگ آگے سے واہ واہ کر رہے ہیں ارے واہ مزا آگیا سوال کا آپ دیکھیں اب تو واہ واہ یہ غلط سر پر ہوتی ہے اچھا سر تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا بات یہ کہ سمجھ آ بھی رہی ہونا تو ایک زمانہ تھا جبکہ گانا بادشاہوں کے دربار میں سنا جاتا تھا جیسے کہ تان سین خان صاحب وہ تو ایسی بندش گاتے تھے کہ بارش کروا دیتے تھے پانی میں آگ لگا دیتے تھے لیکن اس کے لئے ریاضت اور عبادت اس میں منافقت جھوٹ والے بندے کو تو یہ اللہ نصیبی نہیں کرتا لیکن بات یہ کہ اب دیکھیں ایک تو مہنگائی بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آوازیں کامہ اچھی آ رہی ہیں مارکٹ میں میرے خیال ہے کہ کچھ آوازیں اچھی ہیں اچھا گا رہے ہیں لوگ اچھے ہیں اپنے سٹائل میں اپنی کپیسٹی میں رہتے ہوئے اچھے ہیں لیکن یہ کام سیکھنے کا ہے اور اچھا کرنا چاہیے میں مگر کوئی ادھار لے کر واپس نہ کرے تو کیا کرتی ہیں آپ سبریں کرتی ہوں بہت زارے لوگوں نے لیا واپس نے کیا پتہ نہیں وہ کتنا ضرورت مند ہوگا اول تو میں ادھار دیتی نہیں ہوں میری زندگی کا اصول ہے ادھار محبت کی کہیں چیئے یہ بات کس حد تک درست ہے درست ہے اچھا ساتم اتنی محنت کیا آپ نے اتنی ایکسپریشنز جاتا ہے اچھا جواب دیتی اس میں سب کچھ آ جاتا ہے کچھ چیزوں کا ضروری نہیں ہوتا ہے کہ لمبا جواب دیتی اس میں چیک بھی آ جاتا ہے بچپن کی کوئی ایسی حرکت جس پر بہت مار پڑی ہو آپ بہت مار تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھائی کھائی نہیں زندگی میں مجھے بچپو بال پکڑ کے جھکتے نہیں 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 ایک تھپڑ پڑا تھا اے امی سے زندگی میں ایک تھپڑ اور کبھی مار نہیں کھائی اور بتا ہے مار تھپڑ کیوں پڑھاتی ہے کیوں 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 تھپڑ اس لئے پڑھاتا ہے کہ اممہ کہتی تھی کہ دوڑ ضرور کیا کروں تو میں نے کہا نہیں دوڑ نہیں پینا کہتی کہ بیٹھا پی لو تو میں ابھی زد میں آگئے لپڑ پی آگئے پی ہی تو پینے نہیں پیتے ہوں پی لیا میں اگر سٹائلسٹ بال خراب کر دے جلا دے یا میک اپ خراب کر دے تو کیا رد عمل ہوتا ہے آپ کا اگر وہ جلا دے میرے ساتھ تو بہت برا ہوا تھا کبھی ہوا ہے ایسا میرے ساتھ ہوا ہے کہ میں ہائی لائٹس کروا رہی تھی کیا چیز کلر مجھے پسند نہیں آیا میں نے کہا یہ آپ نے کیا کر دیا یہ آپ نے بڑا عجیب سا بنا دیا یہ تو ہر عورت کے اس کلر کے بالے تو میں تو یہ نہیں کراتی میں دوسروں سے اچھی لگوں بری میرا اپنا ساتھ اس نے پھر میرا کلر چین کر دیا اس نے پھر غلط کر دیا میں کہا تم کیا کر رہی ہو بھائی یا بہن کیا کرنا ہے تم نے آج تیسری بار ہائی لائٹس کر دیا ایک دن میں میرے ساتھ یہ جو ہوا نا آج چاکر میرا وہ رکا ہے کہ میں جیسے برش کرتی تھی میرے ہاتھوں میں بال آ جاتا تھی میرے اتنے بال سر کے اترے اس کے بعد کہ میں کافی ٹائم تک تو میں نے کام ہی نہیں کیا مشہور ہونے کے دو فوائد اور دو نقصانات بتائی کیا ہونے کے مشہور فیمس اے رولا یا نا پاندینے کے بندے نگا لیں سمجھے سامیہ جی ان کو اپنی پڑے ہوئی ان کو دھا کے مار دوں میں بول نہیں ہوئی ایتنے شیطان بچے ہیں آپ نے رکھے ہونے پتانے کیا ہے ان کو کھانا کھلایا ہے کیا آپ نے کٹر زاب آیا ہے شیطان ہی بیٹھے ہیں فرشتے دوڑی بٹھیں بچے 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 ہیں میری جان پتہ پھر میمان نہیں آتے ہمارے پروگرام نہیں نہیں ہمیں ایک ساتھ بولیں گے ایک تو انہوں نے پہلے بتا دیا کہ میں لڑا کی تھی دوسرا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نہیں پہنچ پائیں گے نہیں نہیں ہم بوریوں میں جائے کریں گی آپ کی چیزیں یہاں سے آپ ان کے ساتھ اس طرح کی بات نہیں کرتا بچے بھائی ہیں ہمارے میں بھی لیکن نہیں کیا نہیں کیا آپ کو دو بوری پہ آنگے اچھا چلیئے مجھے مشہور ہونے کے دو فائدے اور دو نقصانات بچا دی دو فائدے یہ ہیں کہ جب آپ مشہور ہو جاتے ہیں تو آپ آپ کو لوگ پہچانتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے بڑے پروٹوکول ملتا ہے عزت ملتی اور پھر دولت بھی ملتی ہے بہت اور نقصانات یہ ہے کہ آپ کے اپنی پرسنل لائف ختم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اور پھر آپ اگر ذمہ دار ہیں کچھ آپ میں شرم حیاء ہو تو آپ بڑے سوچ سمجھ کے پھر کام کرتے ہیں لیکن آپ نقصان کر رہے ہو نقصان کر رہے ہو بہت ساری چیزوں کو پیسہ چھوڑ دیتے ہیں کوئی آپ کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھائے تو آپ کیا کرتی ہیں جیسے یہ دو رہے اٹھا رہے ہیں ایک زمانہ تھا کہ میں سنا دیتی تھی کھری کھری اور آج بھی سنا دیتی ہوں لیکن اب مجھ میں بہت چینج آ گیا ہو چینج آ گیا ہو اور ویسے بھی صبر شکر کرنا چاہیے اور درگ گزر کرنا چاہیے سب سے بڑا شو مہم کہاں ہوا آپ کا ہم نے ارینہ کا تھا میرا پہلا شو بڑا اعلا شو تھا جس میں پوری ہمارے آرٹسٹوں کی کرین تھی سب پاکستان کی تھی شفقت امانت امانت علی خان صاحب ابرار تھے جواد تھے سچاد علی تھے اللہ بہت شاہد اللہ بہت شاہد اللہ ان کی مقرض فرمائے جنت الفردوس میں جگہ دا پہلے وہ بھی بہت عالی لوگ تھے اب جو لوگ گا رہے ہیں ینگسٹس گا رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی دیکھیں مشورہ تو نہیں دینا چاہیے اور میں کسی کو مشورہ دیتی بھی نہیں ہوں دیکھیں بڑے ہونے کے ناتے نصیت کی جائے سکتی ہے میں اتنی ابھی بڑے نہیں ہوں میں تو بہت چھوٹی خود ہی سیکھ رہے ہوں میں تو ابھی خود سیکھ رہے ہوں نمانے جا صاحب میں نے لب جا رہے ہیں پاڑے لوا کسی طرح میں تو خود سیکھ رہے ہوں لیکن میں اس ناتے سے بات پر سکتے ہوں کہ جو بھی آئے سیکھ کر آئے اور عطب ضرور کریں یہ سب سے اچھی بات ہوں اور کام کو کام سمجھ کی کریں سر میرا سوال رہ گیا پوچھ لو خدا دواز آپ بھی رہ جائیں گے پوچھ لو وہ پوچھ لو شاہدہ جی پوچھ لو وہ میں گیا پوچھو چھپ کریں تو پوچھوں گی نا مطلب شاہدہ جی آپ نے ماشاءاللہ کوئی کام ہے جو نہ کیا ہو مطلب آپ سنگنگ میں بھی رہیں چوری نہیں کی بھی چوری نہیں کی ڈاکہ نہیں ڈالا کس کام کو اپنی روح کے زیادہ قریب محسوس کیا ان میں سے میری جان روح کے قریب تو میں اپنے گانے کو ہی سمجھتی ہوں لیکن جب میں کام کر رہی تھی فلموں میں تو وہ بھی مجھے بڑا اچھا لگتا تھا مزہ آتا تھا جو جہاں جہاں اچھا ملا تو میں نے اپنے بہت سارے بڑوں سے بڑوں سے انعامات پر نصر ٹھاکر صاحب ہو گئے اسمہ کے لانی صاحبات ان لوگوں سے بڑے انعامات پر لیے ہمیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسمہ پا جی انشاءاللہ مارچ کے مہینے میں آ رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے وزیٹ میں ان سے ملتے ہیں گانے میں اپنی روح کی غزا سمجھتے ہیں مجھے بہت سکون دیتا ہے اچھا گانا بہت سا ایتالیاں شاید صاحب اچھلے جی شکریہ مجھے